بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات ہوئی ہے جس میں آسی وزرداری نے چودری برادران سے تحریک عدم اعتماد کے لیے تعاون کے لیے جو حمایت ہے وہ مانگ لی ہے اور دوسری طرف ایمکیم پاکستان کے وفد کی ملاقات بھی شہباز شریف سے ہوئی ہے جس میں سیاسی جو ماحول ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے ان ہاؤس تبدیلی کی بھی بات چیت ہوئی ہے مگر ایمکیم کے رہنما آمی خان نے بیان جاری کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ہمارے ساتھ ابھی تک کسی نے بات نہیں کی تو ناظرین یہ جو سیاسی درجہ حرارت میں تیزی آئی ہے یہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلے گا اور کیا اپوزیشن نمبر گیم پوری کرنے میں کامیاب ہو جائے گی واقعی وہ تحریک عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہو جائے گی اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہنما تحریک انصاف آفتاب جہانگیر صاحب موجود ہیں سارا آپ کا بہت شکریہ ہے پروگرم میں وقت دینے کے لیے آفتاب صاحب یہ جو سیاسی درجہ حرارت میں تیزی ہے یہ ساری اپوزیش ایک جگہ پھر ہی کٹھی ہو رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ ہی کامیاب ہو پائیں گے مطلب میری سمجھ تو مطلب یہ نہیں آیا کہ اس مرتبہ انہوں نے پہلے کونسی کوشش کی ہے جو بھی کوشش کی ہے بل کی حیثیت سے آپ کے سامنے جب بھی ہم بل لے کر آئے تھے انہوں نے بکا کہا جی ہم اس کی مخالفت کریں گے اور پھر ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے تو وہ سارے بل بھی پاس ہو گئے تو اب اذا میں اعتماد کی بھی یہ خواہش پوری کر لیں تو اس پر کیا حرج ہے ان کا سیاسی حق ہے تو اس وقت جیو آپ کے اتحادیوں کے ساتھ ان کی ملاقات جاری ہے اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ اس مرتبہ وہ واقعی کچھ سیریسلی کچھ ایشو پر کریئیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سیاسی ماحول میں در بات یہ کہ ہم بہتوں پاکستانی نا ہم دعاقص میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ خانے میں شریک ہوتے ہیں شادی بیعوں میں شریک ہوتے ہیں ہوفشی گمی میں شریک ہوتے ہیں تو اگر کسی نے کسی کو دعوت دی ہے اور انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر جو بھی کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا مگر پھر بھی ایمکیم کے کچھ تحفظات آپ کی حکومت کو لے کر تو موجود ہیں در بات یہ کہ جو اب چہدی ہوتے ہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ معاملات جو آخری سال میں آ کر ایسی صورتحال بنتی ہے لیکن وہ جیسے ابھی پرویز علی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے پورے پانچ سال ہمارا ایک وہ ہے معاہدہ ہے ہم پورا پانچ سال پورا کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کیا سروتیال ہوتی ہے فیصلت عوام نے کرنا ہے مگر بہر پھر بھی دونوں اتحادیوں کے اپنی اپنی جگہ پر تحفظات بھی موجود ہیں تحفظات ہرے کے ہیں تحفظات میرے بھی ہو سکتے ہیں اب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی وفاق کے اندر مجھے کراچی کے زیادہ فنڈ دینے چاہیے ان کے معاملات یہ تو چلتا رہتا ہے سیاست کا حصہ ہے پاکستان کا پریس ریلیز دینا اور یہ کہنا کہ ہم حکومت کی کارگردگی سے مطمئن نہیں ہیں اگر ہماری حکومت ہماری کارگردگی سے مطمئن نہیں ہے تو پھر پیپرس پارٹی سے وہ خوش ہیں تو پیپرس پارٹی کی تو آپ کے سامنے پیپرس پارٹی کے بارے میں کیا رائے ان کی اسی طرح نون لکھ کے بارے میں کیا رائے ان کی یہ ساری چیزیں ہیں یہ تو وقت آنے پر پتا چلے گا مگر شہباز شریف نے تو کہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے باتچیت بھی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ کو ہم نے وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے ان کو کہا ہے کہ وقت تھوڑا ہے جلد فیصلہ کرے مطلب یہ آفر کرتے ہیں کہ متحدہ کا وزیراعظم لے آئیں گے وقت تھوڑا کیا ہے جی وقت ہونے وقت جب آئے گا نا وقت جس کا لکھا ہوئا وہ صرف پہ جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی اپوزیشن جو ہے میں بڑا پوزیٹیو ہوں میں اپنے پانچ سال پورے کروں گا اس کے بعد عوام کی عزالت میں جاؤں ہوں گا عوام کی آج افیصلہ ہوگا اس کو میں منوان قبول کروں گا تو آپ اپنی جگہ پر مضبوط ہیں کہ اگر آ بھی جائے مضبوط بلکل ٹھیک ہو گیا جی ناظرین آپ کا بہت شکریہ آفتاب جہانگیر آپ نے وقت دیا پروگرم میں ناظرین آفتاب جہانگیر نے کہا ہے کہ ہم اپنی جگہ پر مضبوط ہیں بازابتہ طور پر تو نہیں پارلیمنٹ میں کر سکی لیکن پھر بھی وہ جلسوں میں یا سیاسی بیانات میں یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ حکومت کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیں گے مگر معاملہ پھر وہی ہے کہ کیا اس سارے معاملات میں سیاسی درجہ حرارت جو اس سے بنا ہے تحریک انصاف کو کوئی خطرہ موجود ہے جو کہ تحریک انصاف کے رہنما تو کہتے ہیں کہ بلکل بھی موجود نہیں ہے اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے یہ اپوزیشن کا جو بیانیاں ہے اس پر ساری باتیں حکومت کے طرف سے بھی آتی ہیں اپوزیشن کا جو عدم اعتماد کا شوجہ ہے ترجمانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ناکام رہے گا یہ سب اکٹھی ہو کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وزیرالہ پنجاب بھی اپنے جگہ پر مضبوط ہیں اور گورنر سن سے بھی ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ گفتگو کی ہے مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں تو یہ درار موجود ہے کیونکہ جو اتحادی ہیں وہ بھی حکومتی کارکردگی سے نالا نظر آتے ہیں اور اگلے سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ تو ضرور ہونے جا رہا ہے جس طرح یہ شاہد کا کان عباسی کا دعویٰ ہے اور شہباز شریف کی اور عاصف علی زرداری کی ملاقاتیں ہیں اس میں تیزی آئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا نظر آ رہا ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ الیکشن تک عوام دیکھ رہی ہے مگر اس سب میں دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی کارکردگی کا کنڈکٹ اور اپوزیشن کا کنڈکٹ کیا رہے گا اپوزیشن جو پہلے بلکل کہتی تھی کہ ہم عدم اعتباد کی طرف نہیں جائیں گے حکومت اپنا ٹینئور پورا کرے ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے عوام ان سے خود بیزار ہو کر ان کو ووٹ کی طاقت سے نکال دے گی مگر یہ ایک دم سے عدم اعتماد کی باتیں اس سے پہلے تحریک انصاف تو بازابطہ طور پر یہ کہتی رہی ہے کہ اگر ان کو ہم سے کوئی پرابلم ہے وزیراعدم سے کوئی پرابلم ہے اگر یہ ات پر مطمئن نہیں ہے تو تحریک اعتماد کا جو آپشن ہے ان کے پاس موجود ہے مگر اس مرتبہ ایسا کیا ہوا کہ اپوزیشن جو پہلے اس رستے پر نہیں چلنا چاہتی تھی اب بالکل اس طرف آ رہی ہے کچھ نہ کچھ تو سیاسی درجہ حرارت میں جو ہے وہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور دوسری طرف متحدہ کی ملاقات جو ہے وہ چوہدر پرویز الہی سے بھی ہوئی ہے ان چوہدر برادران کے ان کے گھر میں بھی ہوئی ہے تو تحریک اعتماد کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے بھی بات نہیں کی ابھی باورچی خانے میں سامان جمع ہوا ہے پکنا شروع نہیں ہوا کوئی چیز سامنے آئے گی تو ضرور عوام کے سامنے لائی جائے گی یعنی کچھ نہ کچھ ماحول میں تیزی جو ہے وہ اپنے جگہ پر برقرار ہے اس ساری گفتگو میں تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ بھی مطمئن ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی اس سے پہلے انہوں نے کوششیں کی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں ان کے پاس اپشن موجود ہے یہ پارلیمنٹ میں ہمیں فیس ہی نہیں کرتے آئینی طریقہ کار سے آتے ہی نہیں ہیں مگر شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ آئینی طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس میں جو طریقہ عدم اعتماد ہے اس کا آئینی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لائیں گے اور جب اگر طریقہ عدم اعتماد پیش کی جائے گی تو عوام بھی ان کا ساتھ دے گی تو یہ بہت جو ہے اس وقت سنسٹیو ٹاپک بن چکا ہے پاکستان کی سیاست میں مگر پھر بھی یہ ساری باتیں ایک طرف وزیر اعظم عمران خان اپنی جگہ پر مطمئن نظر آتے ہیں ان کے تحادی ان کو اس معاملے میں پوچھتے ضرور ہیں مگر ابھی تک ان کا کرپندن جو ہے وہ بلکل اپنی جگہ پر موجود ہے سینٹ میں بھی اس سے پہلے تحریک پیڈی ایم نے بھی کوشش کی پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی مسلم جیگنون اپنی جگہ پر حمتنگوش ہے مگر یہ ساری باتیں پھر بھی سینٹ میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں پارلیمنٹ جو کہنا میں یہ قومی اسیمبلی ہے اس میں بھی ان کو کوئی بھی خاطرہ کامیابی ابھی تک نظر نہیں آ رہی تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھے گا متحدہ بھی اس وقت نظر آ رہی ہے کہ بہت سرگرم ہے سارے معاملے کو لے کر اس کی متعلق بیانات بھی جاری کیے جا رہے ہیں اور حکومتی کارکردگی کے اوپر تحفظات کا شکار بھی کر رہے ہیں مگر اس طرح کی ملاقاتیں پہلے نہیں ہوئی تھی جس طرح کی ملاقاتیں اب ہوئی ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب نے بھی لاہور میں ڈیرے ڈال لیے ہیں ایمکیم پاکستان کا وفد جو ہے وہ بھی لاہور میں شہباز شریف سے ملاقات کر رہا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ تو اس مرتبہ ضرور نکلے گا اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنماں ڈاکٹر شازیہ اسلام سمرو موجود ہیں میرم آپ کا بہت شکر ہے پروگرم میں بکتینے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس مرتبہ یہ جو آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اتحادی حکومت کے جو آپ کا ساتھ دینے میں اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ساتھ دیں گے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس گورنمنٹ کی انکومپیٹنسی دیکھ لی ہیں اور ابھی جو جب یہ ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں پوزیشن جو ماشاءاللہ سے جو ریسپونس پنجاب سے ملا ہے یا پوزیشن پارٹیز سے ملا ہے کالائیز سے ملا ہے اس کو دیکھ کے آپ نے دیکھا کہ جو سیکیورٹی گورنمنٹ میں پیدا شروع ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں اور وہ خود عوام میں جا کر اپنے کامیابیاں بتائیں گے یعنی آپ کو اگر آپ نے کوئی کام کیا یا آپ کی کوئی پرفارمنس ہے تو وہ آپ کو گراس روٹ پہ اور راؤن عوام میں نظر آنی چاہیے لیکن اب آپ کی اتنی حالت خراب ہو گئی ہے جب اپوزیشن ایکٹیو ہوئی ہے ان کی مومنٹ شروع ہوئی ہے تو پھر آپ کی یہ حالت ہے کہ اب آپ عوامی رابطہ مہم شروع کریں گا پرائم منسٹر بزارتے خود جا کے عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے بہت بڑے کامنامیں سر انجام دیئے ہیں ہم نے مہنگائی کر دیئے ہیں ہم نے کشمیر کو بیچ دیا ہم نے پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیا ہم نے دہشتگر بھی بڑھا دی ہم نے اپوزیشن کے ساتھ بلکل بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ چور اور ڈاکو ہیں لیکن ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ ضرور بیٹھیں گے جو ہمارے افواج پاکستان کو شہید کر رہے ہیں ان کو اٹیک کر رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن ہمارے شہید ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے لیکن اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ان کو انارو نہیں دیں گے کیونکہ وہ کرپٹ ہیں وہ چور ہیں وہ ڈاکو ہیں میں کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہمارے ذات بات کرنے کے تیار نہیں ہے مطلب اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہماری بات ہی نہیں سکتی دیکھیں جب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ان کی آپ نے باتیں کنٹینر پر سنی انہوں نے کہا تھا کہ شیطہ تلی کو میں اپنا چپراسی نہ رکھوں لیکن انہوں نے پہلے ریلوے منسٹری پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ ابھی انٹیر منسٹری دے دی ہے سب سے بڑے چور ڈاکو جو تھے وہ سپیکر پنجاب اسیمبلی ہیں ان کے الائز ہیں ان کے پاک منسٹریز ہیں فیڈرل گارمنٹ میں فیڈرل منسٹرز ہیں اور جو نفیس لوگ اب نفیس لوگ انہوں نے جو ٹارگٹ دیا ہے کراچی میں انتشار کھلانے کا تو یہ سارے لوگ آپ سامنے ہیں اور اپوزیشن کس بیس پر آپ کے ساتھ آئے تھے جب اپوزیشن نے آپ کو کہا کہ چارٹڈ آف اکانومی پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ نہیں ٹیٹھے جب اپوزیشن نے آپ کو امنمنٹ ڈین نیب لاؤ میں تو آپ نے کہا کہ یہ اینارو مانگ رہے فیڈرل کے چور یہی ہیں فیڈرل میں گری لسٹ میں بلیک لسٹ میں ڈالنے والی اپوزیشن ہیں ان کی کرپشن ہے آپ کے سب سے بڑے ایسٹ ریکاوری یونٹ کے ایک آپ نے فارنر کو آپ نے اس کا انچارج بنا کے رکھا وہ کرپشن کر کے بھاگ گئے پتلی گلی سے آپ نے ان کو نہیں پوچھا آپ کے ہوتے ہوئے گندم آٹا چینی ہر چیز دوائیوں کی کرپشن ہوئی آپ نے نہیں پوچھا آپ کے رنگ روڈ میں کرپشن میں ان وال آپ کے مشیر آرام سے نکل کے چلے جاتے ہیں جو باتیں ٹھیک ہیں مگر آپ نے ہی سمجھتی کہ اگر مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کا اس وقت سیاسی مقصد ایک ہے تو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے آپ کی الہدگی کیوں ہوئی تھی دیکھیں جی یہ اس وقت بھی ہماری بات جو تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم جناب چرم بلاول بوتر زرداری صاحب کے ایفورٹ سے کہ وہ ایک پی ڈی ایم پلیٹ فارم بنا جسے حالانکہ وہ سب سے ایج مچ ہوتے ہیں لیکن پولیٹیکلی مچور ہوکے وہ سب کے پاس گیا اور پی ڈی ایم جسا پلیٹ فارم بنوایا انہوں نے اور اس کے پاس جتنی بھی سٹریٹیگیز تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم سے یہ ہوا تھا کہ نہ تو ہم بائی الیکشن میں جائیں گے نہ ہم لوکل بوڈی الیکشن میں جائیں گے ہم کہیں پہ بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کریں گے حکومت کا لیکن چیئرمن بلاول بوتر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو ٹف ٹین دینا ہے ہر جگہ پہ ان کا مقابلہ کرنا ہے چاہے وہ بائی الیکشن ہو چاہے وہ کنٹومنٹ بورڈ کے الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن ہو اور اس کے علاوہ سینٹ الیکشن ہو ہم نے کوئی بھی میدانوں کو کھلا نہیں دیا اور آپ کے سامنے ہیں کہ بائی الیکشن میں کتنے الیکشن پیٹھی ہے گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے کتنے پیٹھی ہے اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے ہیں کنٹومنٹ بورٹ کے الیکشن میں گورنر عمران سمائل اور آر ایف الوی صاحب ریزیڈنٹ آف پاکستان کے حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ وہ جیتا ہے پارلیمنٹ میں تو آپ عدم اعتماد کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں مگر یہ سرگوں پر جب نکلنے کا معاملہ آتا ہے تو پیپلز پارٹی بلکل الگ ڈیٹ دے رہی ہے تحریک کے لیے اور پی ڈی ایم جو ہے بلکل الگ تحریک دے رہی ہے آپ کو نہیں چاہیے کہ سڑکوں پر بھی آپ ہی کٹھے ہو جائیں پھر دیکھیں ابھی جو ملاقات ہوئی تھی جناب آصف علی زرداری صاحب سرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی وہ یہی کہ انہوں نے ان کو دعوت دی کہ ایک ساتھ ہم لوگ مارچ کے لیے نکلیں یہ دیکھیں نا پی ڈی ایم جو ہے وہ چیارہ پارٹیوں کا ایک پلیٹ فارم ہے اس میں ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے ہر پارٹی کی اپنی سٹریٹیجی ہوتی ہے تو جہاں پہ اتفاق ہوتا ہے ہمیں کٹھے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں جو دو بل ہم نے ریجیکٹ کروائے تھے حکومت کے وہ اسی یونائیٹڈ اپوزیشن کی وجہ سے ہی ریجیکٹ ہوئے تھے جہاں جہاں ہم نے تف ٹائم دینا ہے حکومت کو چاہے پاکستان پر پلیٹ پریڈی ایم کا حصہ ہو چاہے پیڈی ایم کا حصہ نہ ہو لیکن اگر حکومت کا جانے کا ایجنڈا ہے تو اس پہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں یونائیٹڈ اپوزیشن ہیں وہ ہم مل کے اس کے لیے نکلیں گے اور انشاءاللہ آپ اس کا ریزلٹ ضرور دیکھیں گے مگر میڈم بل کے معاملے پر بھی اور سینٹ الیکشن میں بھی آپ کے ہی ارکان کی جانب سے مطلب اپوزیشن کے ارکان کی جانب سے ہی لیکیج ہوئی تو ان کا چیر میں سینٹ بھی آ گیا اور ان کا بل بھی پاس ہو گیا تو یہ لیکیج کو کنٹرول کرنے کے لیے اس مرطب آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے دیکھیں سٹریٹیجی اگر پہلے بتا دی جائے یا پتے پہلے کھول دیے جائے تو پھر وہ گیم گیم نہیں رہتی ہے نا یہ اب آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے یہ چیز آگے جائے گی آپ دیکھیں گے کہ ان کو سینٹ الیکشن کا سب سے بڑا دیکھیں نا حکومت کے لیے دوپ کرنے کا مقام ہے کہ سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گلانی صاحب جہاں وہ جیت کہے تو اس سے زیادہ عدم اعتماد حکومت کے لیے کیا ہو سکتا ہے جس طرح سے یہ اپنے لوگوں کو بلیک میل کر کے لولی پاکس دے کے وہاں پہ لا رہے ہیں واپس بٹھا رہے ہیں یہ تو پھر جو ان کے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں فون کال آتی ہیں تو اب یہ ان سے پوچھیں کہ کیسے ان کے ساتھ بیٹھیں اور کیسے ان کو ووٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو ووٹ کرتے ہیں یہ تو ان سے پوچھنا ہوگا چلے اس مرتبہ آپ اس فون کال کو منیج کر سکتے ہیں آپ اس لیکش کو کنٹرول کر لیں گے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگ چٹھے ہوں اور اس حکومت کو جتنا ٹف ٹائم دینا ہے ہم دے دیں اور اس سے زیادہ اور انسیکیورٹی کیا ہو سکتی ہے کہ عمامی رابطہ مہم شروع کرنے لگی ہے حکومت یہ میرے شعال میں اپوزیشن کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے جو ان کے منسٹرز صرف پریس کانفرنس کر کے بیٹھ کے حکومت کی پرفارمنٹ بتانے کے بجا ہے اپوزیشن کے لوگوں کو بیٹھ کے گالیاں دیں گے تو اب وہ ماشاءاللہ سے نکلیں گے عوام میں تو پھر عوام کا ریسوانس بھی ریکھ لیں گے جلسے اور جلوسوں میں بھی دیکھ لیں گے کہ کیا حالات ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے میڈم آسیولی زرداری صاحب کی ملاقات جو اس وقت چودرے برادران سے ہوئی ہے اور انہوں نے تحریک ادم اعتماد کے لیے ان سے تعاون کے لیے مدد مانگی ہے اگر وہ تحریک ادم اعتماد کے لیے تعاون نہیں آپ کے ساتھ کرتے تو آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے لیکن جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے سرٹیجی پر کہ وہ کس طرح سے اگر اب بھی وہ جیسے بلیک میل ہوئے تو اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹائم جو ہے وہ حکومت کو بہت تف ہونے والا ہے حکومت کے لیے کیونکہ اس دفعہ حکومت کی جو حالت ہے نا وہ بہت آپ لگے گی کہ واقعی حکومت جو ہے وہ ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی رات ڈاکٹر صاحبہ کے یہ ایسی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر چودرے برادران یا مسلم لکاف آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے نہیں نہیں دیکھیں اتنی وہ پلٹیکلی میچور لوگ ہیں تو وہ اس چیز سے ضرور نظر سانی کریں گے اور اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تحریک جیسے سٹارٹ ہوئی ہے ویسے ہی حمد اور جوش کے ساتھ آگے جائے گی تو میڈم اس کے علاوہ بھی جو چھوٹی بڑی جماعتیں پارلیمنٹ میں اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ بھی آپ رابطے میں ہیں جی دیکھیں جتنی بھی نیشن سیمبلی کی اپوزیشن ہیں وہ میرے شال میں سب یونائیٹڈ ہی ہیں اور انشاءاللہ ابھی آپ اس پہ بھی اور وہ سارے پی ڈیل کا حصہ ہیں پاکستان پپلز پارٹی اور اے ایم پی جو ہے وہ صرف وہاں پہ نہیں ہیں تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسی سٹریٹیجی بنائی گئی یا ایسا کوئی پروگرام ہوا تو پاکستان پپلز پارٹی پیچھے نہیں ہے انشاءاللہ وہ ساتھ دے ایسی یونائیٹڈ اپوزیشن مگر یونائیٹڈ اپوزیشن تو پی ڈیم پر بھی تھی وہاں پر آپ کے تحفظات تھے نہیں تحفظات جو تھی وہ صرف ایک پوائنٹ پہ تھی جب ہم نے ایک بولا تھا کہ جو ہمارے صیفہ ہیں وہ ہمارا لاسٹ آکشن ہونا ہے وہ سب کو پتا ہے کہ جو ہمارا اختلاف ہوا تھا وہ صرف کسی بات پہ ہوا تھا تو ہمارا پی ڈیم میں بھی وہ نیچنڈا تھا کہ اس ناکام نائل گورنمنٹ کو گھر بھیجنا ہے اور ابھی بھی ہم پی ڈیم کا اثر نہیں ہیں تب بھی ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ اس گورنمنٹ کو ہم گھر بھیجیں گے یعنی مقصد آپ ساری اپوزیشن کا ایک ہی ہے میڈم آپ کا بہت شکریہ ہے پروگرام میں وقت دینے کے لیے ناظرین میڈم شازیہ اسلام سمرو صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ اپوزیشن اس مرتبہ ضرور کامیاب ہوگی تحریک ادم اعتماد لانے میں پوری اپوزیشن مسلمی غنون پیپلز پارٹی یہ تمام کامیاب ہوں گے اتحادیوں کے ساتھ جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہیں مگر سوال پھر وہی ہے کس طرح کی باتیں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں مگر یہ تحریک ادم اعتماد پہلے تو آتی ہی نہیں اگر آئے گی تو کامیاب کس طرح ہوگی کیونکہ سینٹ کے معاملے پر ہم نے دیکھا جو ہے یہ بل کے معاملے پر بھی ہم نے دیکھا جو اس مرتبہ فنانس کا بل آیا تھا تو یہ ساری لیکیج ان کی طرف سے ہوتی رہی ہے لیکیج کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم سٹریٹیجی ہمارے پاس ہے مگر ہم لیک اوٹ نہیں کریں گے لیکن پھر بھی سوال تو اپنے جگہ پر موجود ہے کہ اپوزیشن بلکل الیکشن سے ایک سال پہلے ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے جبکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب پہلے سیاسی درجہ حرارت میں تیزی تھی تو تب ان کے پاس استیفوں کا اپشن بھی موجود تھا تحریک ادم اعتماد کا اپشن بھی موجود تھا تو تب اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا گیا اور اب اس معاملے کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے کیسی حکمت عملی ہے یہ کیسا معاملہ ہے جو سارے ٹاپکوں لے کر چلے گا اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسلمین ایک نون کے رہنما خوص خان نیازی صاحب موجود ہیں سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت اینے کے لیے سر اس مرتبہ تحریک ادم اعتماد کے لیے جو بالکل یہ ایک نیا محول بنا ہے اس کو اب کس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب ہوگا پہلی بات ہے کہ تمام سیاسی پارٹی ہیں جو ہے ایک پوائنٹ پر کٹھی ہوئی ہیں کہ اس حکومت کو گھار پیجا جائے اس کے جتنے بھی سیاسی ہے اور قانونی آئینی اپشن ہیں وہ اس کا مال کی جائیں گے اور کنفیسر جرد کیا جارہا ہے تمام پوزشن پارٹی میں بلکہ جو اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہماری باتی چل رہی ہے کہ کونسا اپشن ٹھیک رہے گا ابھی یہ فائنل نہیں ہوگا ادب نماز ہوگا یا کوئی اور اپشن ہوگا ادب نماز ہو سکتا ہے ہم حکومت کو اعتماد کا ووڈ کہنے بھی کہہ سکتے ہیں اور بھی اتجاز بھی ہو سکتا ہے اور ساکتا ہے بہت سری اپشن ہیں جس پر کنسنسز ہوئے گا حکومتی اتحادی خود پریشان ہے اگر ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووڈ دے اور اتحادی کرسات نہ دیں تو وہ ظاہر ان کے پاس سریعت نہیں ہے ان کے پاس ایک سو چھپن ممبر ہیں اور کوئی ستر ممبر کام اس کام چاہیے اپنے اکثریت شوک کرنے کے لیے تو اس طرح کے بہت سارے اپشن ہیں اس میں اور لگر سے آپ کو بتا ہے کہ بہت پارٹی جس کو اسٹیویشمنٹ کی پارٹی کہا جاتا ہے اور کوئی بھی تحوزات شوکی ہیں تو محول تو ہے آپ تو تاریم طرح پر کچھ سٹیک آرڈرز بھی سمجھتے ہیں کہ جی اس حکومت کو گھر جانا چاہیے تو کون سا سٹیپ پہلے لینا ہے اس کی مشاورہ جاری ہے اور اس ہفتے کے آخر میں آپ کو اچھی خبر ملے گئے انشاءاللہ مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ہم کس طریقہ کار کے ساتھ جائیں گے اور شاہد کا کاندباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبر گیم پوری کر کے تحریکی عدم اعتماد ہی لے کر رہیں گے پارلیمنٹ میں نہیں ان کو بالکل اعتماد شاہد کوئی خبر ہو لیکن جہاں تک میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ اس پہ کانفرنس نے ڈیویلپ ہو گیا ہے ہماری وجہد ہے پوزیشن کے باز پہلا آپ شاہد تو یہ عدم اعتماد کی ہے نا جی تو اس پہ انہوں نے اپنا ویو دیو ہوگا پارٹی کا ویو جو ہے وہ دیں گے شہباز شریف صاحب یا مینہ صاحب جو اس کا ویو اپنا پوائنٹا ویو دیں گے متحدہ کے وفد کے ساتھ بھی شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں اور وہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بات چیت بھی ہوئی ہے ان کو بھی اعتماد میں لیے جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ حکومت کے ساتھ اپنی ٹھہریں گے کیونکہ وہ پت بھی ہے دیکھو نا ایک ہوتا ہے حکومت کیسے شروع کیسے ہوگی پنجاب سے شروع ہوتے ہیں مرکز سے شروع ہوتے ہیں سینر سے شروع ہوتے ہیں اس میں بھی کنسنس نہیں ہوا جو آپشن میں پہلے اچھا لگے گا جس پہ کنسنس دیولپ ہوگا حکومتی دیادیوں کے ساتھ اور اپوزیشن کی تمام پارٹی کے ترمیان جو کنسنس دیولپ ہوگا اس کے مطابق چل کے اس حکومت کو گھر بھیجا جائے گا اچھا آپ حکومت کے ساتھ جتنے بھی اتحادی ہیں سب کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ رابطے میں رہے گی اور ان کے پاس جائے گی جس طرح چودری برادران کے پاس آسفل زرداری گئے ہیں آپ کا وقت بھی ملے گا آپ دیکھو نا بہت سری پارٹی ہیں کسی کے ساتھ پیوز پارٹی جائے گی کسی کے ساتھ ہم جائیں گے بعض اور پارٹی کے درمان مست دست ہوتا ہے تو زرداری صاحب کے ساتھ وہ کپی کمفرٹ وڈ رہے ہیں انہوں نے پانچ سارا حکومت بھی کیا ان کے ساتھ تو ایک دست ہے انہوں کو بیچ پہ تو جتنے وہ زرداری صاحب کے ساتھ کھل کے بات کر سکتے ہیں شاید ہماری پارٹی کے ساتھ وہ اتران نگر سکے تو زرداری صاحب تو جانگیر ترین وغیرہ سے بھی بات کر رہے ہیں جانگیر ترین وغیرہ سے بھی بات کر رہے ہیں جانگیر ترین صاحب کے جو ذمہ داری ہے وہ شاید پیوز پارٹی کو دی گئی ہے اور پیوز پارٹی کے انہوں نے کوئی کچھ نمبر بتائے بھی ہیں کہ پھلا پھلا جو ہمیں ریز ہیں وہ آنک لیٹیار ہیں ہمارے مسلمی نوم اور پیوز پارٹی پی ڈی ایم کے فلیر فارم پر اکٹھی نہیں ہو سکی تو اس مقصد میں آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل فلس جو ہیں وہ ساتھ ہیں آپ کے حمایت دیکھ کریں گے مکمل ہمارا یہ اختلاف ہو تھا کہ ہم کیسے تھے کہ ریزائن کر کے جو ہے نا وہ پلانگ باز کریں پیوز پارٹی کی خلاف تھی آپ دیکھنو ہم نے پھر دوبارہ کٹھی ہم ہو رہے ہیں کہ چلو ایک پوائنٹ ایجنڈا پر ایک حکومت کو گھار بیجنا ہے چلو ہم ریزائن چلو نہیں دیتے اگر ریزائن نہ دے کے پھر کوئی کون سا آپشان اچھا ہمارے باس رہتا ہے اس کو عزمائے جائے اس پر بھی اس پارٹی اگری ہو گئی ہے کہ ہاں کی ریزائن نہ دیئے جائیں اور پھر جو ہے دمی دمات پیج کرو یا اعتماد کا بورڈ ہیں جو ہے لانگ بارش کیا جائے اس بھی کنہ سے ڈر پرنے کی کوشش کی جائے تو پہلے بھی اس سارا محول گرم کر کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر استیفے دینے کی بات آئی تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی تو اس مرتبہ عدم اعتماد سے پہلے بھی اس طرح کے کوئی چانسز ہیں کہ کوئی ایسا کلیش سامنے آجیا جس کی ایسے کٹھے نہ ہو سکیں نہیں میرے خواہل میں ایسی بات کوئی نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور شہباز شید صاحب کی جو ملکات ہوئی ہے اس نے انہیں دونے میں کھا کہ کوئی بھی صورت ہو کہ ہر صورت اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے حوام ازنے دیکھو اگر پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ پانچ سار پورے کریں لیکن جو حوام کی زہارت زہار ہے جو بھنگائی میں پس رہے ہیں اب وہ ہمارے پوزیشن سے بھی مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں دوسری جب پوزیشن کو آگے آنا پڑا اور پھر جب عوام ماجوس ہو جاتے ہیں پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے پھر لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے پھر دیکھ لا آرڈر کے سیچیشن پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ عوام پوزیشن جو ہے عوام کی آواز بنیں اور اس میں جو عوام کے ساتھ کھڑی ہو اور اس حکومت کے چلتا کہ رہے دیکھو جو مہنگائی کے بڑا ناصوس پنجاب میں یا پورے ملک میں تو آدھی مہنگائی ویسے کم ہو جائے گی یہ ٹھیک بات ہے کہ پورے دنیاں مہنگائی ہوئے ہیں لیکن کچھ مہنگائی ان کے نائلی کی وجہ سے ہے ہم اس سے تو ہم نجات فال ہیں جی غوث خان نیائی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے ناظرین آپ نے غوث خان نیائی صاحب کی بھی گفتگو سنی وہ بالکل متحارک ہیں وہ اپنے جگہ پر قائم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مرتبہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو گھر بھیجیں گے انہا اس تبدیلی کی بھی بات چیت ہے وزیراعظم کو تبدیل کریں گے یا پوری حکومت گھر جائے گی مگر اس مرتبہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد نظر آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے بریک پر چلتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اس وقت متحدہ اپوزیشن کا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وزیراعظم عمران خان یا تحریک انصاف کی حکومت کو کسی بھی طریقے سے گھر بیجا جائے شہباز شریف حکومت کے خلاف متحرک نظر آ رہے ہیں انہا اس تبدیلی کے لیے تمام سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں ان کی شیڈول ہیں گیانہ فروری کو مولانا فضل رحمہ سے بھی ملاقات ہے ان کی سابق عاصف علی زرداری سے بھی ملاقات شیڈول ہے اور حکومتی اتحادی کاف لیگ اور جی ڈی اے کے قائدین کو بھی رام کرنے کی کوشش میں نظر آ رہے ہیں اپوزیشن حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کو تیار ہے پیپلز پارٹی کاف لیگ کو منائے پیپلز پارٹی پر اعتماد بھی بحال ہوگا یعنی معاملات اس طرف آ چکے ہیں کہ تمام تر تمام تر اپوزیشن اس وقت ایک پیج پر نظر آ رہی ہے اور چاہتے ہیں کہ اس ون پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ حکومت کو کسی بھی طرح گھر بیجا جائے وہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے اس وقت مہنگائی میں پس رہی ہے معشق کا برا حال ہو چکا ہے پاکستان کی گورننس اس وقت جو ہے حکومتی گورننس بیڈ گورننس میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے یعنی وہ کسی بھی طریقے سے کوشش میں ہیں کہ اپوزیشن کو اکٹھا کیا جائے اتحادیوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے نمبر گیم پوری کر کے تحریک عدم اعتماد لائے جائے مگر تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے تو اپنے گرفت کس حد تک ہے ان جماعتوں کی اپنے ارکاند کے اوپر کہ وہ عدم اعتماد کو کامیاب کروانے میں ان کا ساتھ دیں گے حکومت اپنے جگہ پر بلکل مضبوط نظر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی بات کا کوئی پریشر نہیں نہ کسی بات کا ڈر ہے اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اپوزیشن بلکل فارغ ہو جائے گی یہ تمام باتیں جو اس وقت حکومتی ارکان اور اپوزیشن کے جماعتوں کی طرف سے آ رہی ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پھر سے سیاسی عدم حکام استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے یہ ساری معاملہ باتیں اپنے جگہ پر موجود ہیں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نسیم صدیقی صاحب سینے تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں بگتینے کے لیے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریکی عدم اعتماد اس وقت اپوزیشن لانے میں کامیاب ہو جائے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن جمعاتے ہیں یہ اتنی نلائک ہیں کہ ان کی وجہ سے جو گورنمنٹ کے درے کام بھی ہے یا بینگائی کا در طفان آیا ہوا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھا تو یہ تحریکی عدم اعتماد بھی جا کے دیکھنے اپوزیشن کچھ نہیں ہونے والا ہے امران صلیقی حکومت اس وقت مستقیم ہے ان کے اپنا اداروں کے ساتھ لائن اپ بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں پہلے سے جو بیٹ میں ایک محسوس نہیں جا رہی ہے کہ چیز سے شاید کوئی سینٹی ایک سے نہیں ہے بات ختم ہو گئی ہے تو اپوزیشن اس وقت سے جو اپوزیشن لانا چاہ رہی ہے میرے خواہ سے بڑی غلط تائمین جا ہوں تھی کیونکہ اگلے سال جینرل الیکشن آنے والے ہیں پھر ان کو سواج نہیں آ رہی انہوں نے کرنا چاہے کیونکہ شہباز شریف ساتھ جو منی لڈنگ کے کیسز ہیں وہ بڑے ہی سنگین قسم کے اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ایک پر گرفت جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی جائیں گی اپا یہ کی تو میرے خواہد اس وقت اپوزیشن اکٹھی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور حکومت کو جو بھرانے کی بات کر رہی ہے وہ بھی سروں ہوت آف لو کونٹرٹس اس کو ان کو کسی بھی قسم بھی تمہیں بھی حاصل نہیں ہو سکتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے اوپر پریشر بیلد کیا جا رہا ہے جو ان کے خلاف کیسز شروع ہوئے ہیں اس کے اوپر دیکھیں سی پیک اس وقت پاکستان کیلئے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے اور ابھی جو پرائمیسٹر عمران صاحب نے چائنہ کا دورہ کیا ہے وہ بڑا کامیاب دورہ رہا ہے سی پیک پاکستان کا گیم چینجر ہے اس نے پاکستان پوری طرح انوال میں سیکیورٹی جسی بھی سرویسیز ہے وہ دے رہے ہیں بہت اچھے پروجیکٹس بن رہے ہیں ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ ایک کنکی نیبی چاہیے جو کہ عقوبت کے موجود رہنے سے ہی ہو سکے ہی تو اپوزیشن اس کو جو اٹیمٹ لینے جا رہی ہے وہ اپنی اٹیمٹ میں کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ سی پیک کے معاملے کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے این آر او کے معاملے کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے اپوزیشن کیا کرنا چاہ رہی ہے آپ ذرا تفصیلی بتائیے گا دیکھیں بات سمپلٹی ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ پانچ سال کے لیے آئی ہے وہ پانچ سال کا اپنا تینیور پورا کرے گی سیٹ ہے کہ اوپر کوئی سیاست نہیں ہو رہی بات یہ کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اگر آپ کوئی بھی پوجیکٹ کرتے تو اس کو کانٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے جو انویسٹر ہوتا ہے جو ملک آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاہدے ہیں ان کے اندر کانٹینیوٹی آئے اور جب سے کہ وہ معاہدے مکمل نہیں ہوگے ان کی وجہ سے ترقی پانچ سال کے ممکن نہیں ہو سکے گی دوسری طرح کہ آپ نے این ارو کی بات کی ہے ناظر بات اس وقت ٹیپس پارٹی اور نون لیڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو این ارو چاہیے اس طرح آپ دیکھیں کہ اگر ایک اکاؤنٹ کے جو زداری سال کے اوپر ہے وہ پی تی آئی کی حکومت ہی لے چاہی تھی وہ اس وقت نون کی حکومت کی اور پریزنین صاحب اس وقت کے انجریئر فریس پہ ہوتے تھے جنہوں نے اس کو انیشیئٹ کروایا تھا اور دوسرے جو اپنا شہباز ٹیپس پیو پر منی لارننگ کے کیسز ہیں وہ نیشنل بینک کی طرف سے سارے انیشیئٹ دوئے تھے اور ان کے آج کل کے حساب سے آپ دیکھیں کہ ثبوت پوری طریقے سے موجود ہے کیونکہ یہ دیجیٹل کا دور ہے ہر چیز آپ سے کاملے آ جاتی ہے تو وہ اپنے اینرائوں سے نکلنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس لکھنے کی اتحاد بنا رہے ہیں جو پیٹ آر کے جرداری صاحب کے ڈالرز اور سریس اکاؤنٹس نکل ہونا چاہتے تھے آج کل وہ ان کی دعوتیں کر رہے ہیں ان کی زیادتیں کر رہے ہیں ان کے لیے مرغم غزائے تیار کروا رہے ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی جو مفاد کرستی کی صحصت ہے اس وقت ہو رہی ہے لیکن اپنیشن اس چیز میں کامیاب ہوتی مجھے نظر نہیں آتی تو اگر اتحادیوں کے ساتھ جو ملاقاتیں اس وقت آصیف علی زرداری بھی کر رہے ہیں اور مسلم جیگ نون بھی جو ہے وہ ایمکیم کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی بھی اور سارے معاملہ بنا ہے اگر ان میں سے کوئی اتحادی ساتھ نہیں دیتا ان کا تو ادم اعتماد تو پہلے سے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی تو اگر کوئی ساتھ دے دیتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شولے میں کوئی آگ دوبارہ سے بھڑک اٹھے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ بوٹ آف لوگ کونفیڈنس لائیں گے تو آپ کس کو لے کے آئیں گے پی ٹی آئی میں تو کوئی بھی عمران خان کے علاوہ پرائم نیسٹر بننے کے لیے تیار دیں ہیں وہ سب کہتے ہیں دیر سال رہ گیا ہے اس وقت اگر آپ پی ٹی آئی کے حکومت عمران خان کو باہر نکالیں گے تو وہ سرکوں پہ آ کے آ کے لیے واقعی زیادہ ختم لاک ہو جائیں گے ان کا جس طرح کہنا ہے کہ اگر ان کو وقت پہنے نکال دیا گیا تو وہ جس طرح پیپرس پارٹی نے زردانی صاحب سے جو اگر پانچ سال مکمل کی اسوہ عدمیہ نواز شریف کو پنامہ کیس میں نکال دیا گیا لیکن وہاں پہ شاید حقان عباسی جو ہے مزار سے ازبار پہ ملتوب رہے تو بات یہ کہ اگر آپ وقت سے پہلے انتبار نکال دیں گے اگر تو آپ اپی آئی کے انکرس کریں کوئی پرائیمیسٹر لے آتے ہیں تو پھر یہ ساری ایکسیس کرنے کا جا فائدہ اگر آپ اپنی 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 جاتے ہیں پیپرس پارٹی میں کسی تو آپ کے بقول اس وقت جو ہے ایدم اعتماد لانے کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے تو اپولیشن کا اس وقت جو ہے وہ ایجنڈا ہے کیا بنیادی طور پر وہ کیا چاہتے ہیں دیکھیں وہ لٹو اور پھٹو والا ایجنڈا ہے بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے جب سپو کی سیاست کرنے کی کوزش کی تو اس نے پیپرس پارٹی نے ان کا ساتھ دی گیا اور یہی مسلم دی نون کی جس نے شوک اور روٹس پیپرس پارٹی کو دیا اور پی ڈی ایم سے بہار نکالا پھر پاکستر مسلم دی کے دو رکھنے قومی سیملی کے جو اسٹکی ہیں وہ مندر ایام پہ آئے اور مریم نواز نے بھنگے دہل یہ کہا کہ یہ اسٹکی جا کے سپیکر کے موہ پہ مارے لیکن ہوا یہ کہ دونوں جو ان کے ایمینے سے انہوں نے جا کے سپیکر سے کہا کہ یہ ہمارے اسٹکے نہیں ہم نے پیش نہیں کی تو جب اسٹکوں کے معاملے کے اوپر ان کا کوئی بھی معاملہ اس طرح نہیں چل سکا یہ کوارڈینیشن اس کے ٹھیک نہیں رہی آپ چینٹ میں دیکھ لیں کہ اس طرح یوسفر بزار گلانی حضر سلاف سے جو ہے وہ جیدر بنے تو ان کے دلوں میں بڑی قدورتیں ہیں بڑی نفرتیں ہیں یعنی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی نصیب صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرم میں وقت دینے کے لیے ناظرین آج کے پروگرم سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ